ہیلو فرنڈز ویلکم یو آل آن پلانٹس اینڈ پلینٹ آج کے ویڈیو میں گائز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پانچ ایسے ایئر پیوریفائنگ پلانٹس جن کو لگانا بہت ہی آسان ہے اور ہمارے بگنر گارڈنر جو ہیں جو کی نیا نیا انٹریسٹ لے کر کے آ رہے ہیں گارڈننگ میں وہ لوگ بھی اسے بہت ہی آسانی سے لگا پائیں گے اور گارڈننگ کی شروعات اگر ایئر پیوریفائنگ پلانٹس سے کی جائے تو اس سے اچھا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں نے بھی کچھ اسی طرح سے اپنے گارڈننگ کی شروعات کی تھی تو گائز سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایریکا پام کی ایریکا پام میں جتنی بھی زہریلی گیسز ہیں ان کو ایبزورب کرنے کی جبردست شکتیس پلانٹ کے اندر ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جسے آپ گھر کے اندر لگائیں یا گھر کے باہر لگائیں دونوں ہی جگہ بہت آسانی سے یہ پلانٹ گرو کر جاتا ہے اور آپ چاہیں تو اسے پیر میں لگا سکتے ہیں دو سیٹ کے طور پر آپ ان پلانٹس کو رکھیں چھوٹے پورٹ میں تو پندرہ پندرہ دن کے گیپ پر آپ ان پلانٹ کو چینج کر کے رکھ سکتے ہیں پندرہ دن کے لیے باہر اور پندرہ دن کے لیے آپ انہیں گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ پلانٹ ملٹیپلائی ہوتے رہتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے مین پلانٹ کے پاس سے ہی نئے نئے بی بی پلانٹس بھی نکلتے جاتے ہیں تو کچھ ہی سالوں میں آپ کو بہت سے پلانٹس نئے نئے مل جائیں گے اور بہت ہی کم دیکھ بھال کی ضرورت اس پلانٹ کو ہوتی ہے اگر آپ ورکنگ ہیں زیادہ سمیں نہیں دے پاتے ہیں پلانٹس کو تو بھی یہ پلانٹ آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے آپ چار سے پانچ دن میں ایک بار بھی اگر اس پلانٹ کو پانی ڈالتے ہیں تو بھی اس کے لیے سفیشنٹ ہوگا بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ بھی اس پلانٹ کو نہیں ہوتی ہے آپ اسے yearly فرٹیلائز کر سکتے ہیں دوسرا ہمارا most easiest plant ہے guys سنیک پلانٹ سنیک پلانٹ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اگر آپ اسے ایک deep پوٹ میں لگاتے ہیں تو آپ اس کی height دیکھے گا بہت زیادہ اس کی height ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے سنیک پلانٹ کی دیکھ بھی بہت ہی آسان ہے بہت زیادہ اس کی requirement نہیں ہوتی ہے آپ اسے ہفتے میں ایک بار پانی ڈالیے اور اگر آپ اسے گھر کے اندر رکھ رہے ہیں تو neat and clean رکھئے بہت ہی اچھا air purifying plant ہے یہ اور میں نے دیکھے اسے combination میں لگایا ہے purple heart plant کے ساتھ میں اور یہ ایک اس کی دوسری variety ہے جس کی sides strip yellow color کی ہیں بہت ہی خوبصورت plant ہے یہ اور یہاں پر میں نے اسے wondering hue کے ساتھ combination میں لگایا ہوا ہے تو تھوڑی سے اگر آپ ایک دو plant اگر لگاتے ہیں تو بہت زیادہ air purification نہیں ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ plant آپ لگا پائیں آپ الگ الگ form میں الگ الگ design کر کے بھی plants کو لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں لگا پا رہے ہیں یہ والے بڑے snake plants کو تو دوسری variety ہے یہ drop snake plants جن کو آپ چھوٹے چھوٹے پورٹ میں لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ان کو mug میں لگایا ہوا ہے اور اس میں بھی دیکھیں دو variety آتی ہیں اور دونوں ہی اس کی بہت ہی خوبصورت variety ہیں بہت جلدی یہ plant بھی multiply ہوتے رہتے ہیں اور اس کی جو یہ drop variety ہے اس کو لگانا combination میں یا کئی سارے plants اگر آپ ایک جگہ کونے میں یا decorate کر کے رکھتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہاں پر یہاں دیکھیں میں نے ایک چھوٹے سے cup میں سے لگایا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیا اس میں plant بھی نکل کر کے آ رہا ہے اور height بھی اس نے کافی اچھی لے لی ہے تو بہت آسان ہے guys snake plant کو لگانا اور یہ دیکھیں اگر آپ کو گھر کے air purification کے ساتھ flowers بھی ملیں اور وہ بھی گھر کے اندر آپ کے bedroom میں یا drawing room میں تو کیا کہنا best air purifying plant ہے پیس لیلی کا اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس plant کی دیکھ بھال بھی بہت کم ہے یہ اپنے پانی کے requirement آپ کو خود بہ خود بتائے گا جب اس کی leaves ہلکی نیچے کی طرف لٹک جائیں گے plant آپ کا مرجایا ہوا نظر آئے تب آپ اسے پانی دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر میں آپ کا plant واپس سے lush green اور ہرا بھرا plant آپ کا ہو گیا ہے اور جہاں تک اس کے fertilizer requirement کی بات ہے وہ بھی اس کو بہت زلدی نہیں چاہیے ہوتا ہے ہر six month میں آپ اسے fertilize کر سکتے ہیں اور دوسرا جب بھی آپ اس plant کو کچھ دن کے لئے باہر رکھیں تو آپ اسے بلکل بھی دھوپ میں نہ رکھیں اگر آپ اسے direct sun light میں رکھیں گے تو یہ plant burn ہو جائے گا آپ اسے shaded place پر ہی رکھیں اور fourth plant ہے guys ہمارا spider plant most easiest to grow plant ہے یہ اور آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے اس کے نئے runners میں سے baby plants نکلتے رہتے ہیں اور وہ بھی ایسے لٹکے نیچے کی طرف چھوٹے spider کے جیسے نظر آتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں best year purifying plants کی category میں آتا ہے spider plant اور اس plant کو لگانا بھی بہدی آسان ہوتا ہے especially hanging basket کا plant ہے یہ کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے runners کے تھو نیچے نئے نئے plants بنتے ہیں اور وہ جب نیچے کی طرف لٹکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو ایک پورٹ میں لگایا ہوا ہے حالان کہ اس کو اوپر رکھنا پڑے گا تا کہ اس کے رنر جب نیچے کی طرف لٹکیں تو مٹی میں نہ touch ہو اور خراب نہ ہو spider plant کو بھی لگانا بہت آسان ہوتا ہے آپ اسے پورس soil mixture میں لگائیں پانی کی requirement اس plant کی balance ہوتی ہے بہت زیادہ اگر آپ اس کے ساتھ over watering کرتے ہیں تو اس کی leaves گل جائیں گی اور آپ اس under watering بھی نہ کریں تو ہر آپ اس تین سے چار دن کے بعد پانی دیں اچھے سے تو spider plant کو لگانا بہت ہی آسان ہے اور میں نے اس plant سے ڈھیروں plant بنائے ہیں ڈھیروں نئے نئے plants بنائے ہیں اس کا ایک special ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آنے والے ٹائم میں تو آپ spider plant کو ضرور لگائیے چھوٹے چھوٹے balls کے جیسے اس کے runners نظر آتے ہیں بچوں کو کھیلنے میں بہت مزا آتا ہے ان plants کے ساتھ میں اور گائز فیفت اور لاسٹ plant ہے ہمارا الو ویرا میدیشنل پلانٹ ہے اور اس کی میدیشنل ویلیو کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں سکن کے لیے امرت ہوتا ہے یہ plant آپ اسے پلانٹ پر لگائیں گے تو آپ کی سکن میں چمک آئے گی آپ اسے اوگ ٹن میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں اور دوسرا آپ اس کے الگ سے آپ کو اس سٹک کٹ کر رکھنے کی ضرورت نہیں جتنی ریکوائرمنٹ ہو آپ اتنا ہی پیس اس کا کٹ کر رکھ لیں بہت آسان ہوتا ہے الو ویرہ کو بھی لگانا اور یہ بھی ایک بیسٹ ائر پیوریفائنگ پلانٹ ہے اور میں نے اس کو چھوٹے سے مگ میں بھی لگایا ہوا ہے جس کو پہلے بھی ویڈیو میں پانی دیں دوسرا آپ اس پلانٹ کو چھایا میں رکھیں اگر آپ اس دریکٹ سن لائٹ میں رکھیں گے تو جو لیوز آپ دیکھ رہے ہیں جیل بیز ہوتی ہیں اور یہ ہلکی براؤن کلر کی ہو جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ڈارک کلر نظر آئے گا وہ اگر آپ اسے شیڈ میں رکھیں گے تو یہ فریش اور گرین نظر آئیں گی تو یہ تھے ہمارے بہت آسانی سے لگنے والے پانچ پلانٹ کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ضرور بتائیے گا